دوستو کبھی کوار کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی اچھی نیند لے لیں لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری باڈی تھکی تھکی سی ہوتی ہے ہمیں سوستی رہتی ہے اور کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو آج کی اس شاندار ویڈیو کا مکمل دیکھے گا آج میں آپ کے لیے ایک ایسی سپر فوڈ لے کر آیا ہوں جو سبزیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سالات یہ سبزی صرف گھاس پونس ہوتی ہے اور ان میں طاقت بہت کم ہوتی ہے طاقت کے لیے صرف میٹ ہی کھانا چاہیے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سبزیوں میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس کا مقابلہ کسی بھی طرح کی میٹ سے کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں اس بہترین غزہ کے بارے میں جس غزہ کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے سپائرولینہ یہ ایک طرح کی گھاس ہی ہوتی ہے اور اس کو ہم کائی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کھڑے پانی میں جمنے والی ہری ہری کائی بلکل اسی طرح کی ہی ایک گھاس ہوتی ہے جسے سپائرولینہ کہتے ہیں اور یہ وہ گھاس نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد پانی میں نظر آتی ہے بلکہ یہ وہ کائی ہے جو سمندر میں پائی جاتی ہے دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں زمین پر موجود جانداروں میں سب سے لمبی عمر کس جاندار کی ہوتی ہے اور وہ ہے کچھوہ کچھوے کے بارے میں جب ناسا کی ریسرچ سامنے آئی کہ آخر کیا وجہ ہے کچھوے کی لمبی عمر کی تو دو چیزیں سامنے آئیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ کچھوہ پیدائشی طور پر ہی وہ خصوصیات رکھتا ہے جو تین سو چار سو یا پانچ سو سال تک جی سکتا ہے اور دوسری چیز ہے وہ ہری یا نیلی گھاس جو سمندر میں جا کر وہ کھاتا ہے اور اسی گھاس کو ہم سپائرولینہ کہتے ہیں تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اگر انسان اس گھاس کو کھا لیتا ہے تو اس انسان کو اتنی طاقت ملتی ہے جو سو کلو فروٹ کھانے سے بھی نہیں ملتی اس باق کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جتنی انرجی ایک ہزار کلو فروٹ میں ہوتی ہے اتنی انرجی صرف ایک کلو سپائرولینہ سے آپ کو مل سکتی ہے سپائرولینہ کا استعمال کھلاڑی، ایتھلیٹس اور آرمی والے بھی کرتے ہیں سپائرولینہ میں انڈے سے چھ گنا زیادہ پروٹین ہوتا ہے یعنی کہ سو گرام سپائرولینہ میں ساٹھ گرام صرف پروٹین ہی ہوتا ہے اس میں دودھ سے چودہ گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اس میں کیلے سے چار گنا زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے اور پالک سے آٹھ گنا زیادہ آئرن ہوتا ہے یعنی کہ سپائرولینہ میں وائٹامینز اور منرلز کا خزانہ موجود ہوتا ہے یہ طاقت اور انرجی حاصل کرنے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اس غزہ کو آپ ایک سپلیمنٹ کی طرح ڈیلی ڈائیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جی تو دوستو اب ہم مزید بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماری ہیں جن کو سپائرولینہ کے استعمال سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے استعمال سے سب سے پہلے تو قوت مدافعت کو مضبوط کیا جاتا ہے اور ایمینوٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سپائرولینہ ایک بہت ہی اچھی غزہ ہے مضبوط ایمینوٹی کے وجہ سے ہم بیماریوں سے مقابلہ کر پاتے ہیں اس کے علاوہ سٹیمنہ کو بوسٹ کرنے کے لیے سپائرولینہ بہت اچھی چیز ہے اس کو کھانے سے دل کی بیماریوں میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جسم میں ہائی کولیسٹرول اور ٹرائی گلیس رائٹس کا لیول منٹین رہتا ہے جس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی غزہ ہے کیونکہ آج کل ہم جو غزائیں کھاتے ہیں ان میں آئرن بلکل نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہونے سے بال گرتے ہیں جسم میں سستی ہو جاتی ہے اگر آپ سپائرولینہ کھا لیتے ہیں تو خون کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ شگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے آج کل شگر بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری بن چکی ہے ہر دوسری یا تیسری فیملی میں کوئی نہ کوئی شگر کا مریض موجود ہے یہاں تک کہ آج کل تو بچوں کو بھی شگر ہو رہی ہے شگر جیسی موزی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سپائرولینہ کا استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو ساری عمر شگر کی دوائیں کھانی پڑیں گی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپائرولینہ میں کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ اس ڈائیٹ کو ایک طرح کی نیچرل میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں بال کمزور ہیں تو سپائرولینہ کا استعمال ضرور کریں بال گرنا رک جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ بالوں کے گرنے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت سے نسخے استعمال کر چکے ہیں تو ہمارے چینل پر ہیر ٹونک بنانے کی مکمل ریسیپی شیئر کی گئی ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بہت ہی معاون ہے اب آپ یہ جان کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ اگر سپائرولینہ کے اتنے فائدے ہیں تو یہ ملے گا کہاں سے تو جناب یہ آپ کو ملے گا آن لائن سٹور سے آپ اسے دراز ڈاٹ پیکے سے بھی خرید سکتے ہیں سپائرولینہ کو بائے کرنے کے بعد آپ اسے دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ایک پیک کو ایک ماہ چلایا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو روزانہ کی ڈائیٹ میں لینا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ بہت سی بیماریاں ختم ہونے لگیں گی آپ کی ایمینوٹی بڑھے گی سٹیمنا بھی بڑھے گا کولیسٹول کا خاتمہ ہوگا خون کی کمی دور ہوگی شگر کنٹرول میں رہے گی بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آپ کا بی پی بھی کنٹرول میں رہے گا اپنی تسلیق کیلئے آپ گوگل پر ریسرچ کر کے اس سپیرولینہ کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ غزہ ہمارے بڑے ہوئے وزن کو بھی کنٹرول کرتی ہے اگر آپ بھی بڑے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو آپ اس سپلیمنٹ کو ضرور استعمال کریں اس سے آپ کا وزن بڑی تیجی سے کنٹرول ہوگا کیونکہ یہ ہمارے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہماری بوڈی کی انرجی کو بھی مینٹین رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ کینسر جیسی بیماری کی خلاف بھی کام کرتی ہے اگر آپ روزانہ سپیرولینہ لیتے ہیں تو اس میں موجود بھرپور انٹی آکسیڈنٹس آپ کو کینسر جیسی بیماری سے بچا کر رکھیں گے جی تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک چھوٹی سی چیز ہمیں کتنے بڑے بڑے فائدہ دے رہی ہے آپ ایک مرتبہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا کر رکھے گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا